بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اچھا سوال کیا اپنے تحفیر کی وجہ ایٹین ٹھمینمنٹ کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی تمام سوم کے پاس اختیار ہے کہ اپنے مرضی کے مطابق اور اپنے حالات کے مطابق ہر سوہے کی اپنی ڈائنیمکس ہوتی ہیں اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق لاز بنائیں بدقسمتی سے کافی دفعہ لگل گرمنٹ لاز چینج کیے گئے ہیں جب لاز چینج کرتے ہیں تو اس پہ ڈیبیٹس جب ہوتی ہیں سیول سوسائیٹی اور مختلف فورمز کے ساتھ سیول براکریسی کے ساتھ پبلک کے ساتھ جب ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ایٹ ٹائمز وہ سال سال ڈیڈیڈ سال اس میں لگ جاتے ہیں تو یہ ایک مین وجہ ہے الیکشن جانسہ ہے وہ ڈیلے ہوتا ہے سیکنڈلی آنسٹلی سپیکنگ وہ اٹھ تا پروینشل لیول شاید میرے خالے جوں سے لیجسلیٹرز ہوتے ہیں ان میں اتنی ویل بھی نہیں ہوتی ہے کہ ایک پیرلل سسٹم اور آ جائے جو بلکل غلط ہے اور ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ایک نیگٹیف سوچ ہے تو یہ تو ایک اچھی سفریٹ کے ساتھ لینا چاہیے کہ آپ کے جوں سے نیٹی گریٹی کام راسٹ روٹ لیول پہ ہوتے ہیں وہ آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے اور آپ کی ایک ٹیم آپ کے علاقے ہی کے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کی پارٹی میں ہوئیں یا نہ ہوئیں یا آپ کے گروپ میں ہوئیں یا نہ ہوئیں کم از کم وہ لوگوں کے کام تو کر رہے ہوتے ہیں مقصد تو حل ہو رہا ہے تو یہ مین وجہ نئے قانون اور پھر جس جو نیا قانون آتا ہے اس کے ساتھ نئی ڈی لیمیٹیشنز آتی ہیں جو سال سال دو دو سال دلے ہو جاتا یہ وجہ دیکھیں دو ہزار تیرہ میں جب یہ بلیج کانسلز اور نیبر ہورڈ کانسلز کا ایک نیا کانسپ پاکستان تریقی انصاف کے این منشور کے مطابق آیا تھا تو اس وقت میمبرز بہت زیادہ رکھے گئے کہ دیکھیں کہ ہر محلے کا ہر گلی کا اپنا میمبر ہوئے لیکن پھر ہم نے لگایا کہ بہت زیادہ میمبرز بھی جہاں سے ہیں وہ کوئی اتنا کوئی پوزیٹیو شیز نہیں ہوتی تو ابھی ہم نے میمبرز تقریباً آدھے کر دی ہیں پانچ شے ہو گئے ہیں کم از کم جینین جہاں سے لوگ ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ایکسپیرینس ظاہر ہے ایکسپیرینس لوگ آئیں گے ٹریننگز ان کی پچھلے چار سال جہاں سے بلدیاتی سسٹم رہا ہے میرے خیال ہے کوئی ایسی ویلیج کاؤنسل نہیں ہے جو میمبرز دلچسپی لیتے تھے ان کی کسی نہ کسی فورم پہ یا گمنٹ کی کسی فورم پہ ٹریننگ ہوئی ہے یا کسی انجیو نے ٹریننگ کی ہے تو یہ کیونکہ ایک نیا سسٹم تھا بلکل گراس روٹ لیول پہ آئے تھے اور پہلی دفعہ تھا تو اب انشاءاللہ یہ نیچڈ ایلیکشن میں دس ویل بی دس سیکنڈ ٹرم یہ دوسری ٹرم ہوئے گی تو ایم شئر وہ کافی فرق پڑے گا اور لوگوں کو پتا ہوگا کہ کیا کا ویلیج کاؤنسل کا تو کسی نے نام ہی نہیں سنا تھا ویلیج کاؤنسل کے فنکشنز کا ہی نہیں پتا تھا تو ٹیدنگ پرابلم ہوتے ہیں وی ایم گون تھو دوس ٹیدنگ پرابلمز اب یہ سیکنڈ ٹرم انشاءاللہ کافی بہتری آئی دیکھیں اگر آپ کے سیکشن 148 پڑے ہیں تو تقریباً سارا اختیار بلدیات کو ہے آپ کے فروٹ منڈیاں جونسی ہوتی ہیں آپ کے کمرشل بس ٹینڈز جونسے ہوتے ہیں آپ کے مطلب ساری چیزیں پرائس چیک کرنا پھر آپ کے لوکل ٹیکسز سارا یہ تو ہنڈرز آف ایکٹیوٹیز جونسا لوکل گورنمنٹ کا اختیار ہے ان سے وہ پیسے جنریٹ کر سکتی ہیں ٹیکسز لگا سکتی ہیں تو یہ تو بہت بڑا اختیار ہے جو انسا انفرشنیٹلی ایدھر ہنڈرز پرسنٹ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا سیکنڈلی لوکل گورنمنٹ دیکھیں کوئی پراپرٹی کوئی ایسٹ کسی کا کوئی لیتا ہے یا بیجتا ہے ٹو پرسنٹ آف تیکس گوز ٹو ٹی مے وچی بلیونز آف روپیز آر ٹائمز کارنٹ سٹیٹرز ٹھرٹی پرسنٹ آف یور اینئر ڈیویلیمنٹ بجٹ ویل کمپلسری گو ٹو لوکل گورنمنٹ سو دیکھ بلیونز آف روپیز وہ تو اربوں روپیہ ہے سی مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ڈنڈا پکڑ کے اور آپ نے تھانے داری کرنی ہے لوکل گورنمنٹ کا مقصد ہے کہ گراس روڈ لیول پہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے اور مسئلے حل ہوتے ہیں فنڈز کے ساتھ تو یہ پنجاب میں قانون نہیں ہے سندھ میں نہیں ہے لوگستان میں نہیں ہے یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ دوہزار تیرہ میں اور یہ پاکستان تحریف تحریف انصاف کے این لوکل گورنمنٹ کے منشور کے مطابق موسیقی